ازادی کے بعد سے ہی پاکستان بھارت سے کمپیٹیشن کرتا آیا ہے اور ہر چیتر میں وہ چاہتا ہے کہ بھارت کو ٹک کر دے بات چاہے آرمی کی ہو سائنس کی ہو یا کھیلوں کی پاکستان اپنی بڑائی کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتا ویسے سمیں سمیں پر اس کا فیصلہ بھی ہوتا آیا ہے اور پرینام بھی سب نے دیکھے ہی ہیں پر پاکستان کو پھر بھی کہیں نہ کہیں کیڑا ہے بھارت کو چھیڑتے رہنے کا حال ہی میں ایک کیڑا نظر آیا ریسلنگ کے چیتر میں بھی حالانکہ یہ ریسلنگ کوئی پروفیشنل ریسلنگ نہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ ریسلنگ کو لے کر ہے اور چیلنج دینے والا ہے پاکستانی ہلک کے نام سے مشہور خان بابا خان بابا کا وزن ہے 436 کلوگرام اور وہ پاکستان کے مردان شہر کا رہنے والا ہے خان بابا کا ماننا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے شکتی شالی ویکتی ہے خان بابا ٹریکٹر کو آگے بڑھنے سے روکنے کار کو ایک ہاتھ سے روکنے جیسے کارناموں کرنے کے لیے مشہور ہے خان بابا کی ایک دن کی ڈائیٹ میں 36 انڈے 4 مرگے 3 کلو ریڈ میٹ اور 5 لیٹر دودھ شامل ہے اپنے آپ کو پاکستانی ہلک کہنے والے خان بابا کا بچپن ٹی وی پر ریسلنگ دیکھتے ہوئے بیتا ہے اور اس کا خواب ہے کہ وہ بھی ایک دن پروفیشنل ریسلر ہی بنے پاکستانی ہلک نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ بھارت کے دن گریٹ کھلی سے لڑنا چاہتا ہے اور اس کی باجوں میں اتنا دم ہے کہ وہ کھلی کو ایک ہاتھ سے اٹھا دے گا آئیے آپ بھی دیکھئے پاکستانی چینل کو دیئے گئے خان بابا کے اس انٹرویو کو ایک بھارتی ریسلر کالی بھی موجود ہے لمبا چوڑا سات فٹ کا اور اس کی بھی بڑی دھویں ہیں پورے دنیا کے اندر آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کبھی پاکستانی ہلک اور خالی کا مقابلہ ہوا تو پرنیم کیا ہوگا کمنٹ میں ضرور بتائیں انڈیا کی تمام طرح کی خبروں کے لیے ہاٹ انڈیا نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں